کسی زمانے میں ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو اس سے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس بات نے تجھے متاثر کیا تو وہ بولا کہ صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا اس نے کہا کہ مجلس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگی ہوئی تھی لوگوں کا حجوم تھا ایک شخص نے عرض کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لئے دعا کر دیں میرا بچہ کئی دنوں سے نہیں مل رہا قبل اس کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ایک شخص مجلس میں وجود تھا کھڑا ہو گیا اور کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ابھی ابھی فلاں باغ سے گزر کر آیا ہوں اس کا بچہ وہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا باپ نے جب سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں ہے تو اس نے دوڑ لگا دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کو روکو اس نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں کہا اچھی طرح سے آگاہ ہوں لیکن تمہیں بلایا ہے بلانے کا بھی ایک مقصد ہے اس نے کہا جی حضور ارشاد فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب باغ میں جاؤ بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھ لو تو بیٹا بیٹا کہہ کر آوازیں نہ دینے لگ جانا جو نام رکھا ہے اس نام سے ہی پکارنا اس نے کہا حضور میرا بیٹا ہے اگر میں بیٹا کر کے بلاؤں تو حرض بھی کیا ہے جو نام رکھا ہے اس نام سے ہی پکارنا اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بیٹا ہے اگر میں بیٹا کہہ کر بلاؤں تو اس میں حرض بھی کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کئی دنوں کے بچھڑے ہو تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے کہ کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکار ہوگے تو اتنا میٹھا لے جاؤ گا اس کے دل پر چوٹ لگے گی اور کہے گا کاش آج میرا بھی باپ ہوتا مجھے بیٹا کہہ کر پکارتا فرمایا یہ شوق گھر جا کر پورا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے روکا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے گھر میں پکنے والے گوشت کی خشبو سے بھی اپنے ہمساہ کو تنگ نہ کرو دوستو لطیفے تو ہم روز شیئر کرتے ہیں آج دیکھتے ہیں کہ یہ اسلامی میسیج کون شیئر کرتا ہے بہت شکریہ